نحمد و نسلی علیہ رسول اللہ علیہ السلام علیکم صحیح مسلم کی حدیث مبارک کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دین اللہ سبحانہ وآلہ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو انہیں میری عیادت نہیں کی وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں اللہ سبحانہ وآلہ فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھو اس کے پاس پا لیتے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں سب کو کھلانے والے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا تھا تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اے ابن آدم میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ شخص کہے گا اے رب العالمین میں آپ کو کیسے پانی پلاتا حالانکہ آپ ہی رب العالمین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا اگر تم اس کو پلاتے تو اس سے میرے پاس پاتے بالفائے دی گئے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کی خدمت کی اس نے دراصل رس سبحانہ وتعالی کی پاک ذات کی خدمت کی کیونکہ مقلوق ساری کمبہ خدا ہے مقلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیال کہا گیا ہے اور اپنی آیال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے لہذا اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی خلق خدا کا کام کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے ان کی دنیاوی اور دینوی ذریعات میں وہ کام آئے گا اور وہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا اور اس کی محبت حاصل کر لے گا اور اس کے بعد اسے خلوص کے ساتھ خدمت کے نتیجے میں مقبولیت نصیب ہوگی اور وہ خادم سے مغدوم بن جائے گا مللہ علی قائل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عازی اور انکساری کا بڑا مقام ہے جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ میری وجہ سے شکستہ دن ہوں تو میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں تو جسے رب کی تلاش ہے وہ اسے مفلسوں حاجت مندوں اور مریضوں کی خدمت کر کے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پالے علامہ طریبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مذکورہ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مریض کی عیرت کا سوا کسی بھوکو کو کھانا کلانے اور کسی پیاسے کو پانی پلانے سے زیادہ ہے کیونکہ مریض کی عیرت کے بارے میں فرمائے گیا مجھے اس کے پاس تم پالے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکستہ دل مسکین کے قریب ہوتے ہیں ملہ علی کا عیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں رب سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے نہ کسی حدیث میں ہے لہٰذا ان الفاظ کی نزبت آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں تاہم یہ الفاظ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس زہد میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ پرورگی گا ہے میں آپ کو کہاں تلاش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارت فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کروں اور میں ان شکستہ دلوں سے ہر روز ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو ان کے دل شدت غم کی وجہ سے منحدم ہو جائیں ابو نعیم اسفانی حلیت العلیہ میں یہ الفاظ اس طرح سے بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ اگر میں آپ کو تلاش کروں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں ان لوگوں کے پاس ملوں گا جن کے دلوں میں خوف سے شکستہ ہیں یہ شکستہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش پر سبر و شکر سے کام لیتے ہیں اور یہ رب ان کے دلوں اور ان کی آزمائش میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اور خود ان کی تیمارداری کرتا ہے اور ان کی آیادت فرماتا ہے تاکہ مومن اور کافر کے دمائن تمیز ہو سکے اس آزمائش کے ذریعے سورہ و اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان پر سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے جنہیں کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے ان پر ان کے رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور سبر کرنے والوں سے اور شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں جنت کی خوش خبری دے رہا ہے اور دنیا اخذت میں اپنی قرب کی بھی زمانت دیتا ہے